اعوذ باللہ من شیطان رجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم سٹوڈنٹ کیسے ہیں آپ لوگ امید ہے انشاءاللہ سب لوگ ٹھیک ٹاک ہوں گے جیسے کہ اب ایکزام سٹارٹ ہونے والے امید ہے تیاریاں زور و شوروں سے ہوں گی جیسے کہ گورنمنٹ نے اب اعلان کر دیا ہے اب کوئی بھی سٹوڈنٹ بغیر ایکزام کے پرموٹ نہیں ہوگا تو اس کے لیے یہ ہے میں آپ کو سلیبس بتا دوں آپ کا نیو سلیبس تھا میں نے سوچا کہ آپ کو سارے جو آپ کے چپٹر ہیں ان کے سلیبس الگ الگ سے آپ کو بتا دوں جیسے کہ آپ نے تھم دیر سے دیکھ لیا ہے یہ ہمارا میت کا سلیبس ہے جو کہ آپ کے لیے ہے جو جس میں گیس ہیں اور آئی گیس کوسٹن بھی ہیں اور ساتھ پورا سلیبس دیگا ہوا ہے جو کہ آپ کے انویل ایکزامز میں آپ کی تیاری کرنے میں آپ کی ہیلپ کرے گا تو ٹھیک ہے میں آپ کو بتاتی ہوں آپ دیکھیں اور رائے انڈ تک دیکھنا تاکہ آپ سے کوئی قویسٹن میس نہ ہو جائے تو آپ کے لیے تیاری کرنے میں آسانی ہو یہ ہے میٹرک کے سٹوڈنٹ کا سائنس گروپ کا میت کا سلیبس ٹھیک ہے تو اس میں ہے جو ہے یونٹ نمبر ون ہے اس میں سے ایکسرسائز نمبر ون پوائنٹ ون ہے اس کی کوسٹن دیئے گئے ہیں جو کہ آگے لکھے ہوئے ہیں آپ چیک کر سکتے ہیں ٹھیک ہے جو امپورٹڈ کوسٹن ہے اس کے بعد ہے ایکسرسائز ون پوائنٹ ٹو اس کی کوسٹن ہے پھر ون پوائنٹ ٹی ایکسرسائز پھر ون پوائنٹ ٹو ٹھیک ہے اور یہ جو ہیں یہ سارے کوسٹن ہوں گے اس کے امپورٹڈ کوسٹن ہے جو کہ شارٹ کر کے آپ کو بتائے گئے ہیں جو کہ بہت ضروری ہیں آپ کے ایکزیمز میں ایکزیمز کا جو آپ کا پیپر بنے گا وہ ان کوسٹن میں سے آئے گا ٹھیک ہے تو ساتھ ہی آپ کی ریویو ایکسرسائز نمبر ون اس کے کوسٹن نمبر ون کوسٹن نمبر ٹو اور کوسٹن نمبر ٹری یہ امپورٹڈ کوسٹن ہے ٹھیک ہے یہ تو تھا یونٹ نمبر ون نیکسٹ ہے یونٹ نمبر ٹو تھیوری کا ہے جو کہ جو کہ ہے ایکسرسائز نمبر ٹو پوائنٹ ون سے لے کر ٹو پوائنٹ ایٹ تک ٹھیک ہے آگے اس کے جو ہے ضروری کوسٹن ہے وہ اس میں دیئے گئے ہیں وہ آپ چیک کر سکتے ہیں ہر ایکسرسائز کے جو مین مین کوسٹن ہے وہ بتائے گئے ہیں ٹھیک ہے اور اینڈ پہ آپ کی جو ہے ایکسرسائز ہے جس کے کوسٹن نمبر ون اور کوسٹن نمبر ٹری ہے یہ بہت امپورٹڈ ہے اس کو آپ نے نظر انداز نہیں کرنا ٹھیک ہے آگے ہے یونٹ نمبر ٹری جو کہ ویریشن ہے ٹھیک ہے یہ ہے ٹری پوائنٹ ون ایکسرسائز نمبر ٹری پوائنٹ ون سے لے کر ٹری پوائنٹ سیمن تک یہ آپ دیکھ سکتی ہیں پوری ایکسرسائز میں ساتھ ساتھ ٹری پوائنٹ وان ٹری پوائنٹ ٹو ٹری فور پائی سکس سیمن تک ٹھیک ہے اور اس کے آگے جو امپورٹڈ کوسٹن ہے وہ سب آگے دیئے گئے ہیں یہ آپ اپنی بک پہ نشان لگا لیں جو بھی یہ کوئسٹن ہے تاکہ آپ جب جو ہے اس کو کرنا شروع کریں تو آپ کو ڈونڈنے نہ پڑھیں آپ کے لئے آسانی ہو آگے ہے اس کی ایکسرسائز نمبر ٹری کی جو ریویو ہے ایکسرسائز ہے اس کو کوئسٹن نمبر ون اور کوئسٹن نمبر ٹری ہے جو کہ امپورٹڈ ہے ٹھیک ہے امید ہے یہاں تک آپ کو سمجھ آگے ہوگی آگے یونٹ نمبر فور ہے جو پریکٹیکل فریکشن ہے ٹھیک ہے وہ ہے فور پوائنٹ ٹری سے لے کر فور پوائنٹ فور تک تو اس کے جو ہیں اس کے بھی آگے ہر ایکسرسائز کے آگے ان کے کوئسٹن دیئے گئے ہیں جو امپورٹڈ کوئسٹن ہے جو شارٹ کر دیئے گئے ہیں پوری پوری ایکسرسائز کو چھوڑ دیا گیا ہے جو مین مین کوئسٹن ہے وہ آپ کو بتائے گئے ہیں ٹھیک ہے اور آگے جو اس کی ریویو ہے ایکسرسائز اس کا کوئسٹن نمبر ون صرف وہ اس کا ایک کوئسٹن جو ہے وہ آپ نے کرنا ہے نیکسٹ کوئی یونٹ نمبر فائف ہے جو کہ سیٹ ان فریکشن پہ ہے ٹھیک ہے وہ ہے فائی پوائنٹ ون سے لے کر فائی پوائنٹ فائف تک ایکسرسائز ہیں آپ کی تو ہر ایک ایکسرسائز کے آگے اس کے مین کوسٹن ہیں جیسے کے پیچھے سارے بتائے گئے ہیں اسی طرح اس کے بھی امپورٹڈ کوسٹن بتائے گئے ہیں ریویو ایکسرسائز میں کوسٹن نمبر ون کوسٹن نمبر 2 اور کوسٹن نمبر 3 ہے ٹھیک ہے اور یونٹ نمبر 6 میں 6.1 اور 6.2 جو کہ امپورٹڈ ہیں اور اس کے کوسٹن جو ہیں وہ آگے دیئے گئے ہیں آپ بیسک سٹیٹس میں ہیں وہ آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں اور آپ کو انشاءاللہ اس کی سمجھ آ جائے گی اور اس میں ایک ایکسرسائز ہے ٹھیک ہے سکس نمبر سکس پائنٹ 1 سکس پائنٹ 2 اور سکس پائنٹ 3 اس کے کوسٹن جو ہے کہ آگے دیئے گئے ہیں اور جو ایکسرسائز ہے میں اس کی کوسٹن نمبر ون ہے ٹھیک ہے یہ آپ کا امپورٹڈ ہے آگے یونٹ نمبر سیون انٹروڈکشن ٹو ٹریگنو میٹری ٹھیک ہے یہ ہے سیون پوائنٹ ون سے لے کر ایکسرسائز سیون پوائنٹ 5 تاک ٹھیک ہے اس کے آگے بھی مین کوسٹن سب ایکسرسائز کے جو جو مین کوسٹن ہے سب کے آگے بتا دیئے گئے ہیں جو کہ آپ نے دیکھنے ہیں اور ان کو کرنا ہے حال کرنا ہے اور آگے جو ایکسرسائز جو ہے اس کے کوسٹن نمبر ون اور کوسٹن نمبر 3 یہ دو کوسٹن جو ہے بہت امپورٹڈ ہے آپ نے کو مس نہیں کرنا جو کہ ایکسرسائز میں سے ہیں اور جو ان کو آپ کریں ان کو چھوڑیں بالکل نہیں تاکہ آپ کے نمبر اچھے آ سکنے ٹھیک ہے نیکسٹ ہے یونٹ نمبر ایٹ اس کا ایٹ پوائنٹ ون اور ایٹ پوائنٹ 2 ایٹ پوائنٹ ون کسٹ ост only ون کوششن دیا گیا ہے اور ایٹ پوائنٹ 2 کا ایل کوششن نمبر 2 اور 3 جو کہ پروجیکشن آفر سائیہ آفر ٹرائیں گل ہے ٹھیک ہے اس کا ہے آگے تو رمز ہے تو رم میں نمبر وان اور تو رم نمبر ٹھیک ہے آگے مسکولینزینز ایکسرسائز جو ہے اس کے کوسٹن نمبر فور کوسٹن نمبر سیکس کوسٹن نمبر ایٹ اور کوسٹن نمبر ٹین ٹھیک ہے یہ ضروری ہے آپ نے کوشش کرنی ہے کہ آپ جو ہے یہ جو پروجیکشن ہے نا سائیڈ آف ٹرائنگل اس کو سب سے پہلے کریں کچھ میت کے کچھ رولز ہوتے ہیں تھیوری میں وہ جو ہوتا ہے کچھ کوسٹن جو بندے سے رہ جاتے ہیں بہت زیادہ کوسٹن ہوتے ہیں کچھ پارٹ ہوتے ہیں میت کے ہیں یا کسی بھی سبجیکٹ کے ہیں کچھ پارٹ بہت امپورٹڈ ہوتا ہے اس کا ہمیں پتہ ہوتا ہے کہ ان میں سے لازمی آنے ہے کوسٹن اور اگر آپ ان کو فالو کر لیں گے پہلے ان کو فالو کریں اس کے بعد دوسرے کوسٹن تھیوری والے کریں تاکہ آپ کے اس میں سے کوئی کوسٹن نہ رہ جائے جس کی وجہ سے آپ کے مارکس میں کوئی کمی نہ آ جائے ٹھیک ہے اس لئے یہ آپ نے جو ہے پروجیکشن والے ایکسرسائز جو نمبر ایٹ لازمی کرنا ہے یہ والا بھی اور یونٹ نمبر نائن بھی ٹھیک ہے اس کے بتا دیا گیاں جو پارٹڈ کوسٹن ہے کیونکہ اس میں مشکل کوئی نہیں ہے بہت کام کوسٹن ہے اور امید انشاءاللہ آپ لوگ بہت سانی سے کار لیں گے آگے ہے یونٹ نمبر نائن یونٹ نمبر نائن کے ایکسرسائز نمبر ون اور نائن پوائنٹ ٹھیک ہے کورڈ آفا سرکل ٹھیک ہے اس کے کوسٹن نمبر تھری اور فور ہے من کا اور ٹو کا کوسٹن نمبر ٹو اور ٹھیک ہے آگے تھیورم ہی تھیورن نمبر ون کیورن نمبر ٹو نمبر ٹھیک ہے اور آگے جو ہے ایکسرسائز ہے اس کی کوسٹن نمبر ون اور کوسٹن نمبر ٹھیک ہے یہ بھی آپ کو بتا دیا اور نیکسٹ ایکسٹر نمبر ٹین اور سوری یونٹ نمبر ٹین اس کا ہے tangent and a circle اس کا 10.1 exercise اور exercise 10.2 10.1 کا only one question ہے question number 1 اور 10.2 کا question number 1 and question number 2 theorem میں ہے theorem number 3 theorem number 4 A اور theorem number 4 B تو main exercise جو ہے revision والی اس میں question number 1 امید آپ کو سمجھ آگی ہوگی theorem بچے آپ کوئی بھی نہ چھوڑیں کوشش کریں کہ theorem آپ کو سارے آ جانے چاہیے تاکہ آپ کے اس میں کوئی number miss نہ ہو آپ کو پتا ہے math کے میں سے number نہیں کٹتا آپ کے جو جتنے question غلط ہوں گے وہ number کٹیں گے ورنہ اس میں سے number نہیں کٹے جاتے اس میں سے full number بھی آپ لوگ لے سکتے ہیں تو next ہے unit number 11 code and arces ٹھیک ہے 11.1 ہے اس کی exercise اور اس کا question number 1 اور question number 2 ہے theorem یہ ہے theorem number 1 theorem number 3 اور theorem number 4 اور جو revision exercise ہے اس کی question number 1 ہے ٹھیک ہے next ہے unit number 12 angel in a segment of circle ٹھیک ہے theorem سے اس کی صرف theorem number 1 اور theorem number 3 ٹھیک ہے revision exercise میں question number 1 دیکھا کتنا شارٹ کار دیا ہے آپ لوگوں کا سلے بس تو اس طرح آپ کو بہت آسانی ہو جائے گی ٹھیک ہے آگے unit number 13 practical geometry circle تو اس میں جو ہے 13.1 اس کی question ہے question number 3 question number 5 question number 6 آگے 13.2 one two one two three six seven question okay اور 13.3 exercise 3 exercise اس کی آ رہی ہیں اور اس کے آگے اس کے question نہیں ہے کیونکہ question 13.3 exercise one two three five six اور nine question ہے ٹھیک ہے آگے revision exercise جو کہ اس کے question number 3 دیں گے one two اور three تو یہ تھا آپ کا سلے بس جو کہ میت کا تھا اس کا نوٹ ہے all class work will given for revision as homework the mcq's protection of the annual paper will be taken from mcq's exercise at the end of the chapter so mcq will be done in class by class teacher okay جو آپ نے یعنی کہ آپ نے پڑے ہیں جو آپ کے book mcq's ہیں جو آپ کے اس میں سے ہی mcq's بنائے جائیں گے ٹھیک ہے تو exercise میں سے ہی آپ کے mcq's بھی آنے ہے یہ تھا آپ کا سلیبت امید آپ کو سمجھ آگئی ہوگی اور آپ بہت ازیل اس کی تیاری کر لیں گے تو یہ ایک پارٹ جو آپ کا جو میٹری کا ہے وہ آپ کا یونٹ نمبر ایٹ سے لے کر یونٹ نمبر تھرٹین اس کو آپ بہت اچھی طرح نکال لیں تو یہ آپ کے لیے پیپر بہت ایزی ہو جائے گا ٹھیک ہے تو یہ تھا آپ کا میت کا پیپر میں دوسرے بھی پیپر جو ہیں جو کریں اور جو مجھے بتائیں کہ آپ کو اور کیا چیز میں مشکل ہو رہی ہے تاکہ ہم آپ کی ہلپ کر سکیں ٹھیک ہے اجازت دیت اللہ حافظ